جنرحین اسلام علیکم اور جب سے پرویز الہی اور مونس الہی نے الباجوہ کے حوالے سے یہ تردیب دینا شروع کی ہے کہ اصل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف جائیں تو معاملات کچھ گھنبیر سے ہو گئے ہیں کچھ کنفیوزن سا پھیل رہا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کس کو بچا رہا ہے پرویز الہی یا مونس الہی نے صرف ایک دفعہ ٹیلی ویجن پر آنے کو کافی نہیں سمجھا وہ ہر روز کسی ایک نئے چینل کے اوپر آتے ہیں اور اسی بات کو بار بار دوراتے ہیں کہ اصل میں جنرل باجوہ تھے جنہوں نے عمران خان کے ذریعے ہمیں عمران خان کی طرف جانے کو کہا یہ بڑی عجیب بات ہے وہ اس طرح کا اقرار کر رہے ہیں اس لیے کہ دیکھا جائے تو پرویز الہی کی اپنی پوزیشن بہت فریجائل قسم کی ہے بہت نازک قسم کی ہے اس وقت انہیں اپنی وزارتِ آلہ کو برقرار رکھنے کے لیے سارا جو بوجھ ہے وزن ہے وہ عمران خان کے پلڑے میں ڈالنا چاہیے تاکہ ان کی وزارتِ آلہ قائم رہ سکے لیکن وہ یہ بات نہیں کر رہے ہیں وہ بالکل عمران خان کے اُلٹ چل رہے ہیں اور عمران خان کے بیانیے کے اُلٹ چل رہے ہیں اچھا ان کو پی ڈی ایم سے بھی کوئی خاص طبق نہیں ہے کہ پی ڈی ایم ان کو کوئی بہت بڑا رول دے گی اس لیے کہ پی ڈی ایم کے عظائم بڑے کلیر ہو گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے لوگ اس وقت جلنباجوا بچاؤں مہم پہ لگے ہوئے ہیں انہیں اس سے کوئی غرض نہیں آئے کہ ان کی وزارتِ آلہ چلی جائے اور جا سکتی ہے اور بلکل انہیں عمران خان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ عمران خان کی مخالف جا رہے ہیں خان صاحب کا تو بیانیاں بڑا واضح ہیں کہ جلنباجوا نے ان کی حکومت گرائی یوں لگتا ہے گزشتہ چھ سال میں جو کچھ ہوا وہ بہت کچھ کارپٹ کے نیچے پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ دھول نہ اڑے لیکن بعض باتیں ایسی ہیں اور ایسی حیران کن ہیں کہ ان پر سوال کرنا بنتا ہے ہمیں یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ گزشتہ چھ سال میں کون حکومت کر رہا تھا کیا عثمان بزدار پنجاب پر حکومت کر رہے تھے کیا عمران خان وفاق پر حکومت کر رہے تھے کیا پھر انان حکومت جنرل باجوا اور جنرل فیض اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ میں تھا اس ملک میں چھ سال تئیس کروڑ لوگوں کا ملک اس ملک میں کیا ہوتا رہا کدھر ٹریلینز آف روپیز کی یہ اکانومی ہے اس کے اندر نہ کوئی سکول بنا نہ یونیورسٹی نہ سڑک اور پاکستان نے اپنی تاریخ کے سب سے زیادہ کرزے بھی لیے اور اس کے باوجود ہمیں کوئی پروجیکٹ ہوتا ہوا کوئی پروجیکٹ چلتا ہوا یہاں پر نظر نہیں آ رہا صرف گزشتہ حکومتوں پر کرپشن کے الزامات ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے اور پی ڈی ایم کی جانب سے عمران خان کی نا اہلی کے بارے میں بات ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا تو بہت زیادہ کنفیوشن ہے کہ کون کس کو بچا رہا ہے کون کس کو چھپا رہا ہے اور پرویز الہی کو اور مونس الہی کو ان اعترافات کے اقرار میں اتنی دیر کیوں لگی ہے وہ اگر اسی راق بتا دیتے کہ جنرل باجوہ نے مجھے یہ کہا کہ تو پھر عمران خان صاحب کی تسلی ہو جاتی یا ضروری نہیں کہ وہ پبلکلی یہ بات کہتے ہیں وہ یہ بات اب کسی کونٹیک کے ذریعے عمران خان کو پہنچا سکتے تھے اور عمران خان نے جتنی نفرت فوج کے خلاف پیدا کی وہ نفرت ختم ہو سکتی تھی اب ایک بہت کرٹیکل سوال ہے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان نے فوج کو زیادہ نقصان پہنچایا یا فوج نے عمران خان کو زیادہ نقصان پہنچایا ایک طرف تو ہمیں وہ شخصیت نظر آتی ہے جو فوج کے رحم و کرم سے فوج کی بساکھیوں پر فوج نہیں کہنا چاہیے جنرل باجوا کی بساکھیوں پر جنرل فیض حمید کی بنائی ہوئی ویلچئر کی اوپر بیٹھ کر سیلیکٹڈ ہو کر عمران خان صاحب تشریف لائے اور انہیں پلیٹ میں رکھ کر وزارت عظمہ دی گئی وہ نہ کبھی پہلے اس کے اہل تھے نہ آئندہ کبھی ہوں گے یہ وزارت عظمہ ان کو دی اور پھر جب عمران خان نے اس ملک کو اس معیشت کو تباہو برباد کر دیا تو عمران خان کے ہاتھ سے بساکھیوں چین لی ظاہر ہے اس کا نتیجہ وہی ہونا تھا جو وہ ہوا عمران خان تھڑام سے نیچے گر پڑے لیکن اب دوسری طرف عمران خان نے جو بیانیاں بنایا اس میں فوج کے اندر جس طرح کی ڈویجن آئی ہے جس طرح کے دو ٹکڑے واضح نظر آتے ہیں یعنی فوج کا کام سیاست سے ہے ہی نہیں لیکن صاف پتہ چل رہا ہے کہ پرو عمران خان کور کمانڈر بھی ہیں پرو عمران خان کپتان بھی ہیں کرنیل بھی ہیں برگیڈیر بھی ہیں اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ انٹی عمران خان بھی کچھ قوتیں کام کر رہی ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنا ویزبل دویجن نظر آیا ماضی میں بھی اختلافات ہوتے ہوں گے بلکل ہوتے ہوں گے لیکن وہ گھر گھر میں تھوڑی ڈسکس ہوتے تھے عمران خان نے اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ جہاں ہر گھر میں ہر چوپ میں یہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو مروا دیا ہے تو پھر بعض وقت یوں لگتا ہے کہ دونوں کے پاس ایک دوسرے کے کچھ راز ہیں جو ابھی مخفی ہیں جو ابھی مستقبل میں سامنے آنے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ہمیں چیزیں واضح کھل کر سامنے آتی جائیں گے ایک اور بات اس سرسے میں بلکل کلیر ہو گئی ہے کہ وہ جو ہمیں نیوٹرل کا دانہ ڈالا گیا تو وہ نیوٹرل بغیرہ تو کوئی نہیں تھے وہ تو صاف صاف عمران خان کی حمایت کر رہے تھے عمران خان کی پوشت پناہ ہی کر رہے تھے ہم برا بھرا سمجھتے رہے کیونکہ سیاسی قائدین یہ بتا رہے تھے کہ جنرل فیض حمید یہ سب کچھ کر رہے ہیں اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا تھا لیکن ہمارے ذہن معاف ہوئے تھے کہ فوج کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اور کمانڈر اپنے چیف کے حکم سے سرطابی کریں یہ ممکنی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح عمران خان کو ایک فرنٹ مین کے طور پر رکھا ہوا تھا کہ جو حکومت تو نہیں چلاتا تھا لیکن حکومت چلانے کا ذمہ اس شخص کے اوپر تھا تو کیا جنرل فیض حمید کی اوپر بھی پرو عمران خان ہونے کا ذمہ تھا اور ان کو فرنٹ مین بنا کر فائرنگ رینج کے سامنے لا کر اصل میں باجوہ صاحب مشورہ دے رہے تھے مونس الہی اور پرویز الہی کو کہ آپ عمران خان کے ساتھ مل جائیں پرویز الہی کے انکشافات نے بہت سی آنکھوں کو کھول دیا ہے وہ جو نیوٹرل نیوٹرل کا خواب ہم دیکھا کرتے تھے وہ سارا کا سارا چکنا چورو گیا اور اب یہ بحث ختم ہونے والی نہیں ہے یہ بحث کسی ایک دن کے بارے میں کسی ایک واقعے کے بارے میں کسی ایک سانحے کے بارے میں نہیں ہے کسی ایک لمحے کے بارے میں نہیں ہے یہ بحث تئیس کروڑ عوام کی زندگیوں کے چھ سال کے بارے میں ہے اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے دور میں جورک کرپشن ہوئی مثلا ہم نے یہ سنا کہ فراگوگی کی طرف اشارہ کیا گیا آسم منیر صاحب نے اور انہیں فارق کر دیا گیا لیکن اس کے بعد یہ تو چھوٹا تھا واقعہ تھا عدویات سکینڈل چینی سکینڈل لاٹا سکینڈل مالن جببہ بی آر ٹی یہ بہت ساری چیزیں سامنے تھیں تو کیا کچھ وجوہات تھی کہ جن کی وجہ سے ان سارے جرائم سے پردہ پوشی کی گئی اس کے لئے بہت زیادہ تحقیقات کی ضرورت تھوڑی تھی یہ تو سامنے کی چیز تھی پچیس چھبیس عرب روپے کی بی آر ٹی بننی تھی وہ ایک سو چھبیس کی بنی بلکل سامنے کی بات تھی نا تو اس کے لئے بہت زیادہ آپ کو تردود کی تو ضرورت نہیں تھی تو پھر کیوں ان جرائم کو ہونے دیا گیا کیوں اس سب کے باوجود عمران خان کی پوشت پناہی کی گئی بہت عجیب سے سوال ہے پھر علمیہ یہ ہے کہ اس عرصے میں جو نعرہ پاکستانی عوام کے کانوں میں سب سے زیادہ گوشتا رہا وہ کرپشن کا تھا وہ بھی جو رہا ہے وہ بھی ڈاکو ہے اور اس چھ سال کے اندر جس بری طرح اس ملک کو لوٹا گیا اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہی نہیں ہے اس کے اندر ہمیں بس سیاسی موشہ گافیاں مل رہی ہیں کہ فلاں فلاں سے مل گیا فلاں نے فلاں کو فون کر دیا لیکن یہ پوری حقیقت نہیں ہے اصل حقیقت ان چھ سالوں کا حساب ہے اور اس میں مورد الزام عمران خان صاحب کو ٹھرایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ انہیں کہیں نہ کہیں سے یہ امید بھی دلائی جا رہی ہے کہ آئندہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ہم سب کو بیٹھ کر یہ سوچنا ہے اور سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہے کیا ان چھ سالوں میں جو سب کچھ ہوا اس کے قصور ہوا صرف عمران خان تھے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ